ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کو زوچو پیٹ شاپ کا ویڈیٹ کراؤں گا دوستو زوچو لکنو کی نہیں بلکہ یوپی کی سکچے بیسٹ پیٹ شاپ ہے یہ ہمارے ڈاور بھائی کی ہے ان کا نمبر میں نے ڈسکرکشن میں دے دیا ہے باقی ان کا نمبر شکرین پر بھی آ رہا ہوگا آپ وہاں سے ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایبارڈ لینا چاہتے ہیں یہ لیکن یہاں پر مکاو کا ایک بریڈنگ پیئر آیا ہوا ہے کیونکہ بہت ریئر ہے یہ جلدی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پرائیس میں آپ کو اس کا اپروک بتا سکتا ہوں لیکن اگزیک نہیں بتا سکتا کیونکہ پرائیس کم زیادہ ہوتا رہتا ہے یہ مکاو کا بریڈنگ پیئر آپ کو لگ بگ ڈھائی لاکھ روپے میں مل جائے گا ڈھائی سے تین لاکھ روپے میں مل جائے گا اسی قوالٹی دیکھیں کتنی اچھی ہے دونوں ہی ایڈلٹ ہیں مکاو ساؤت امریکہ کے بریڈ ہے برازیل میں پائے جاتا ہے انڈیا میں بہت ہی ریئر ہے یہ توتوں میں سب سے بڑا توتا ہے اس کا وزن قریباً دو سے ڈھائی کلو تک ہو سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا پیٹ ہے دوستو افریقن لوب برڈ ہے یہ بھی آپ کو ہر کلر ہر ورائٹی کے مل جائیں گے ان کا پرائیز دھائی ہزار سے لے کے بیس سے پچیس ہزار تک ہوتا ہے یہاں آپ کو ہر کلر ہر ورائٹی کے بجڑیز بھی مل جائیں گے نورن بجڑی آپ کو یہاں سے ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے پیر میں مل جائے گا یہ بھی بہت اچھا پیٹ ہوتا ہے کوئی بھی برڈ لیول جو برڈ پالنا شالو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بجڑیز بھی پالتا ہے یہ افریقن گری ہے یہ ہنٹیم ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے کانگو افریقن گری ہے اس کا پرائیز آپ کو پیسٹھ ہزار سے پچھتر ہزار کے بیچ میں مل جائے گا بہت ہی پلیفول برڈ ہے یہ سب سے زیادہ دوتوں میں یہی بولتا ہے سب سے زیادہ شب یاد کر سکتا ہے اس کے بعد یہ دوستو یہ لوٹینو مانک ہے یہ بھی بہت ریئر پیرٹ ہے یہ بھی آپ کو ساٹھ ہزار کے آس پاس اس کا بیٹنگ پیر مل جائے گا دوستو یہ بہت پیرا کیٹ ہے یہ پنگ کلر کیا ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں یہ اس کا پیر آپ کو پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ میں مل جائے گا اس کے بعد یہ ایمازون کا بریڈنگ پیر ہے دیکھئے یہ ایڈل بریڈنگ پیر ہے یہ آپ کو پچپن سے 65 ہزار روپے کے بیچ میں مل جائے گا بہت ہی ایکٹیف بہت ہی اچھے ایمازون پیرٹ ہائی ہیں اس کے بعد یہ ڈب ہے ڈب بھی آپ کو یہاں ہر ویرائٹی کی مل جائے گی اس میں بہت ہی طرح کے ڈب ویرائٹی ہیں ان کا پیر آپ کو پچی سو سے لے کے پانچ ہزار تک مل جائے گا اس کے بعد یہ فنچ ہے فنچ اس میں آپ کو ہر کلر کی فنچ مل جائے گی جو نارمال فنچ ہوتی ہیں وہ آپ کو پانچ سے 600 روپے پیر مل جائیں گی یہ بھی برگ پیراکیٹ ہے اس کے بعد یہ جو ہنگ آپ لائن لو برڈ ہیں یہ یہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں یہ برڈی بہت خوبصورت ہے باقی جس برڈ کا آپ کو پرائیس کا اپ ڈیٹ لینا ہو تو آپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ فیزنڈ کا ایک پیر ہے اس کے بعد یہ ایک لیکٹس کا پیر ہے ایک لیکٹس کا بریڈنگ پیر ہے یہ آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے بیچ میں مل جائے گا اس میں میل گرین ہے اور فیمیل ریڈ ہوتی ہے اس لیے میل فیمیل پہچاننے کے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یہ کوکٹیلز ہیں ہر ویرائیٹی کے کوکٹیلز ہیں لوٹینو بلو فیس چارکول گری سب کوکٹیلز کا پرائیس الگ الگ ہے ان کا پرائیس 35 پیر کے آس پاس سے شروع ہوتا ہے اور جو البائینو ہوتے ہیں وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جاوہ ہے گری ہے البائینو ہے ہر کلر کی جاوہ مل جائے گی آپ کو یہاں پر ان کا پرائیس بھی دو ہزار روپے کے سے شروع ہوتا ہے یہ ادھر کیٹ کا سٹ اپ الگ بنا رکھا انہوں نے ہر طرح کی پرشین کرٹ آپ کو مل جائے گی یہ سنکونیورز ہیں یہ بھی آپ کو سنکونیور بھی بہت اچھے برڈز ہوتے ہیں بہت پلیفول برڈ ہوتے ہیں یہ لو برڈز ہیں یہ اوپر کچھ بجریس کے پیر رکھ رکھیں یہ یہاں پر بریڈنگ باکس آپ کو مل جائے گا ہر طرح کی ایسے سریز مل جائیں گی دوستو یہ دیکھئے یہ ایگوانا ہے یہ بھی آج کل بہت پالا جا رہا ہے یہ کیٹس کے بچے ہیں یہ ساری میڈیسنز رکھی ہوئیں گے آپ کو یہاں پر سے ریلیٹڈ ہر چیز مل جائے گی یہ بلی اور ڈاث کے کھانے ہیں یہ دیکھیں یہ ہر طرح کا سیٹس آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ دوستو کیٹس ہے یہ سب شیل کے لئے ہیں یہ بھی آپ کو دس ہزار سے بارہ ہزار روپائے کی ایک مل جائے گی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا تاکہ میں آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے سکوں دوستان